السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیک لوگوں کی کچھ اور حالات و واقعات آپ سے آج شیئر کرتے ہیں یہ شہر خموشان کے کچھ لوگ ہیں کیونکہ وہ اس دنیا میں آج نہیں رہے عدبہ بن صالح الحلالی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک عرابی عورت کو یعنی ایک تحاتی بددو عورت کو بنی عادی کے کموں پر ملا اسے لوگ ام نہار العدویہ کہتے تھے ام نہار العدویہ اور وہ اس آدمی کی قبر پر کھڑی تھی جسے ہم دفن کر رہے تھے کہنے لگی اے لوگوں تم اللہ کی طرف سے عفت کی نعمت میں ہو اور عامت الناس کے ہاں اچھے کردار کے حامل سمجھے جاتے ہیں پس آسائش و آرام کی زندگی میں ہی نہ کھو جانا کیونکہ یہ داناؤں کا شیوہ نہیں ہے دلوں سے غفلت کی شدت کو دور کرو اور اس شہر خموشان کے باسیوں اور ان بہروں کے میدانوں میں فکر کرو اور ذرا اپنے دماغ میں انہیں ایک روحانی صورت دو اور پھر انہیں پکارو سنیں گے اور ان سے پوچھو بتائیں گے عبرت حاصل کرو اور ان کی موت سے اپنے آپ کو زندگی بخشو ان کی غفلت سے سبق سیکھو اور ہوشیار ہو جاؤ اور ان کے ظاہری امن سے خوف کھاؤ اور ان کی طرح دھوکہ کھانے سے احتیاط پر دو اور انہیں دیکھو اور یقین کر لو کہ تمہارے جسم بھی بوسیدہ وہ بالیدہ ہوں گے تمہاری آبادیاں بھی اجڑ جائیں گی اور دیکھو تو جب مٹی کو ان پر تسلط ملا تو کیا سے کیا کر دیا زبان کے بجائے بے زبانی ملی اور بہترین سنوائی سماعت رکھنے والے بہرے بند سے بدل گئی اور تمام تر چہل پہل سکون ہو کے رہ گئی اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے دیکھا تو فکر کیا ڈر گیا اور عزت حاصل کی اور یوم الحساب کیلئے عمل کیا اور آقبت کی گھڑیوں سے ڈر گیا یعنی اس نے ایک ایسا نقشہ کیچا اس عورت نے اس سپیچ سے کہ اپنے اطراف دیکھو تو سہی کیسے چیزیں بدل رہے ہیں اس دنیا کی گہمہ گہمی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں دھوکے کا سامان یہی مٹی اس میں جب تم چلے جاتے ہو تو تمہیں بدل کے رکھ دیتی ہے اس کے اوپر تو تم ایسے دن دناتے پھرتے ہو کہ جیسے کہ کبھی جانا ہی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کیا کہتی ہے کہ وہ شخص جس نے فکر کی ڈرہ اس دن سے کہ اپنے رب کے آگے حاضر ہوں گا تو اصل میں وہی تو عزت پانے والے لوگ ہیں پھر کہنے لگی موت فنا کر دیتی ہے اور کسی کو بقا نہیں بخشتی اور طویل محنتوں کو باقی نہیں چھوڑتی اے موت تو نے کتنے ہی شرفہ کو اقربہ اہل و عیال اور اولاد سے محرومی کا دکھ دیا پھر کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے دھاپ لے اور بزرگی کی شرافت سے نوازے صفت الصفہ جلچار صفہ 389 بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ مو ہو گیا it's understandable but you are not the only one آپ اکیلے نہیں ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا لیکن یاد رکھو ہم اس وقت اتنی زیادہ شوق میں چلے جاتے ہیں جب ہم نے یہی سمجھ رکھا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے جو کچھ ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا یہاں اس کے بعد ہے ہی کچھ نہیں یہ تو کافروں کی سوچ ہے مسلمان کی سوچ کیا ہے کہ ہم عالمِ ارواح سے عالمِ دنیا میں عالمِ دنیا سے عالمِ برزخ میں عالمِ برزخ سے عالمِ محشر میں عالمِ محشر سے انشاءاللہ جنت یہ ہمارے عالم ہیں ہر عالم میں سیچوئیشن جو دا گانا ہے کہیں صرف روح ہے کہیں روح جسم کے اندر ہے کہیں روح جسم کا تعلق ہے لیکن انسان کو موت نہیں ہے اس دنیا سے جانے کے بعد روح اور جسم کی علیدگی ہے تعلق کے ساتھ موت نہیں ہے انسان کو ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں کہ موت ہو گئی ہے ظاہری موت کی آئے کہ روح جسم سے نکل گئی تو ہمارے لئے وہ شخص اب یہاں موجود نہیں ہے ہمارے لئے نہیں ہے لیکن یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں اور دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان کو سمجھنے کے لئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک گہری نظر کا ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حیات مبارکہ کو آپ دیکھیں پیدا ہوئے تو والد نہیں چھوٹے ہیں ابھی والدہ نہیں پھر چھوٹے ہی ہیں دادا نہیں پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے تین بیٹوں کو ننے منے بیٹوں کو سپرد خاک کیا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی تین جوان بیٹیوں کو دیکھا اس دنیا سے جال چلی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایکسپیرینسز ہیں نا یہ سارے اور حضور نے ان ایکسپیرینسزز میں کیسے ریائکٹ کی آپ کی دو ازواج متحرات آپ کی حیات مبارکہ میں ظاہری حیات میں اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں آپ کی ماں جیسی چاچی حضرت علی کی والدہ مدینہ میں فوت ہو جاتی ہیں آپ کے سامنے وہ فات پا جاتی ہیں آپ کے دل عزیز چاچہ حضرت ابو طالب وہ چلے جاتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ دیکھیں میرے پیارے نبی کی حیات مبارکہ کتنے مراحل ہیں آپ کے نواسے ہیں حضرت عثمان کے بیٹے عبداللہ ان کا انتقال آپ کے سامنے ہوئے تھے اپنے نواسے کو بھی آپ نے دفن کیا اللہ حوال حضور کو پہلے سے پیشنگوئی دی جا رہی ہے کہ امام حسین شہید کر دیا جائیں گے آپ کے امت آپ کے نواسے کو شہید کرے گی اور آپ انہیں ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا نواسہ ہے یہ فلاں عمر کو پہنچے گا تو اسے شہید کر دیا جائے گا روز دیکھ رہے ہیں جانتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم نے کیسے ریائٹ کرنا ہے ہم نے چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے ہر ایک کی حالات و معاملات جدہ گانا ہے کسی کی ایک جیسے نہیں ہے ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے کیونکہ ہر ایک آدمی الگ ہے ہر ایک کی پسنیلٹی الگ ہے لیکن یہی بات ہے کہ یا تو ہم ہائے ہائے کرتے رہے ہیں یا ہم سیچویشن کو سمحال لیں سبر کرنے کا مطلب کیا ہے سبر کرنے کا مطلب ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا ہم سمجھتے ہیں سبر کرنا ڈپریشن کا نام ہے نہیں سبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو تسلیم کرنا کہ یہ جو ہوا ہے اس میں کوئی نہ کوئی میرا رب کی حکمت ہوگی جو میں نہیں جانتا یا میں نہیں جانتی ہم سمجھتے ہیں ہر حکمت پہ بھی ہمیں ہی متعلق کیا جائے میری عقل میں ہر حکمت آ جائے یہ سورہ کحف دیکھو حضرت خضر نے ایک بچے کو مار دیا بظاہر تو موسیٰ اسلام کو بات سمجھ میں نہیں ہے کہ کیوں مار دیا ریاک کیا آپ نے بعد میں حضرت خضر نے اس کے پیچھے ریزن بتایا لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہی ریزن ہو کہ کوئی بچہ مر جائے تو آپ یہی ریزن نکال لیں یہ بھی ہمارے ہاں ہیں خود ہی ہم فیصلے کر لیتے خود ہی ہم decision making کر لیتے خود ہی ہم کسی نہ کسی consensus پہ پہنچ جاتے خود ہی کو اقلے کل سمجھ لیتے ایسا نہیں ہے do not come to any conclusions حکمت کا مطلب یہ ہے کوئی حکمت ہے میں نہیں جانتا اس کو تسلیم کر لینا and move on with your life move on with your life move on with your life اللہ کی عبادت کرو اس کا ذکر کرو شکر کرو جو چلے گئے ان کے لئے دعا کرو یہاں میں کوئی چیز ایک سی نہیں رہتی کوئی چیز ایک سی نہیں رہتی بہت ساری چیزیں ہمارے بعد بدل جائیں ہمارے سامنے بدلتی رہتی ہیں that's what life is all about یہی زندگی ہے شکوے شکایتوں میں بیٹھے رہنا ہمارا تو اکلوتی بہن تھی ہمارا تو اکلوتا ہے بھائی تھا میری تو بیوی جوان تھی میری بیوی کو ہی کیوں ہو گیا جوانوں کو کیوں ہو جاتا ہے اچھا غریبوں کو کیوں ہو جاتا ہے وہ کتنا امیر آدمی تھا نا ایپل کا جو اونر تھا سٹیو جوبز وہ اپنی بیماری کو روک سکا نہیں روک سکا چلا حالکہ اس کے پاس دنیا کی کون سی facility available نہیں تھی اس کے پاس جو مرضی چاہے ایک facility لے سکتا تھا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے تھا لیکن نہیں بیویس بیویس ہے آدمی تو یہ خیال بھی غلط ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر یہ چیز فلان وقت تشخیص ہو جاتی یاد رکھو کوئی کام ہونے کے بعد مومن اگر مگر نہیں کرتی یہ چیز میں یوں ہی ہونا تھا ڈاکٹرز اپنی طرف سے ایک رائے دیتے ہیں کہ اگر ایک سال پہلے آ جاتے ہیں دو سال پہلے آ جاتے ہیں guarantee تو وہ بھی نہیں دے سکتے ہیں اس لیے تو آپ دیکھیں نا ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں we practice medicine وہ medicine practice کرتے ہیں یعنی وہ ایک بیماری کو جو انہیں سمجھ میں آتی ہے اس سے ایک دوا دیتے ہیں وہ اثر نہ کرے تو دوا بدل دیتے ہیں وہ اثر نہ کرے تو علاج بدل دیتے ہیں وہ practice کرتے ہیں medicine ان کے پاس بھی حتمی طور پر کچھ نہیں ہے شفاہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے کسی کو ایک ہی علاج سے شفاہ مل جاتی ہے اور کسی کو اسی علاج سے شفاہ نہیں ملتی ہے تو اس لیے ہم ہر چیز کو اس غم کی طرح لے جائیں اور اسی طرح ہم کہیں کہ اسی طرح ہے اور پھر سارا وقت complain کرتے رہے اور ایک ہی سبات بار بار پوچھتے رہے ایسا کیوں وہ ایسا کیوں تو اس سے جو ہے معاملے حل نہیں ہوتے معاملے حل کرنے کے لیے سبر کا مطلب depression and anxiety نہیں ہوتا سبر کا مطلب ہوتا ہے اتمنان اور سکون کا دل میں آ جانا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو خود اپنے آپ کو convince کرنا پڑے گا کوئی باہر سے آکے آپ کو convince نہیں کرے گا اور یہ convince آپ اسی صورت میں اپنے آپ کو کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ان وسوسوں اور سوالات کو rest دیں رب تعالیٰ کی طرف یوں رجوع کریں ہم لوگ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں سکون دل میں لانا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ سارا وقت شکوے کے موڈ میں رہتے ہیں غور کریں آپ کے ذہن میں صرف سوالات ہیں اچھے یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا ایسی کیا حکمت ہوگی ویسی کیا حکمت ہوگی تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے اللہ یعلم و من خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے تم صرف اپنے لحاظ سے سوچ رہے ہو تمہیں نہیں پتا کہ آگے کیا تھا تو بہرحال بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں کچھ لوگوں کو سونا بنانے کے لیے کچھ ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں ہسٹری میں کہ ان کی بچپن میں حالات بڑے مشکل تھے اگر وہ حالات مشکل نہ ہوتے تو شاید وہ اتنے بڑے انسان نہ بن پاتے ہیں ان کی سٹرگل نے انہیں بڑا بنا دیا بہرحال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ